محترم خواتینوں حضرات اور پیارے دوستوں السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو تاریخ پاکستان ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور آپ کو برے زکیر میں اسلام کی آمد بھی پڑھا چکی ہیں اس کے علاوہ 1857 سے لے کر 1954 تک کی تاریخ آپ کو پڑھائی جا چکی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی یہ پاکستان وجود میں آیا تھا تو جیوگرافی کے لحاظ سے بہت عجیب صورتحال تھی سرزمین پاکستان دو حصوں میں تقسیم کی گئی تھی یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں حصوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ بھی 2204 کلومیٹر کا تھا اور سمندری لحاظ سے دیکھیں تو پورے ہندوستان کا چکر لگا کر مغربی اور مشرقی پاکستان ملتے تھے تو یہ واضح ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان زمینی اور سمندری دونوں لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر موجود تھے دوسری طرف مغربی پاکستان یعنی کہ آج کا پاکستان چار صوبہ پر مشتمل تھا جبکہ مشرقی پاکستان صرف ایک صوبہ تھا یعنی کہ صوبہ بنگول جسے کہ اس بنگول بھی کہتے تھے مشرقی بنگول تو اس طرح سے اس کو وفاق سے جتنا حصہ ملتا تھا اتنے میں اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے پاکستان کے دونوں حصوں میں بہت سارے دوسرے اقتلافات بھی موجود تھے جیسے زبان کا مسئلہ اور طاقت کس کے پاس کتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ وہ مغربی پاکستان زیادہ ترقی یافتہ تھا اور ان کی بیروکریسی یعنی کہ آلہ عودے کے سرکاری افسران بھی زیادہ تھے اس کے علاوہ آرمی بھی مغربی پاکستان کے پاس زیادہ تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچ میں پورا کا پورا انڈیا ہے اور اگر ہم سمندری راستے سے جائیں تو اریبین سی سے یہاں سے پھر انڈین اوشن کو کٹ مار کے یہاں اگر بے آف پنگال میں آئے تو پورا ہندوستان کا ہمیں چکڑ لگانا پڑتے ہیں اور اگر ہم کم سے کم فاصلہ بھی دیکھیں تو وہ دو ہزار دو سو چار تقریباً کلومیٹر بنتا ہے پاکستان کے حکمران ان مسئلہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وزیر آزم محمد علی بوگرا نے ایک فارمولا تیار کیا کہ مغربی پاکستان کو چار صبحوں کی بجائے ایک یونٹ تصور کیا جائے مان لیا جائے ایکسپٹ کر لیا جائے جس سے مشرقی پاکستان کی محرومیاں کم ہو جائیں گی تو پھر پاکستان کے ٹوٹل دو یونٹ ہوں گے ایک ہوگا ایسٹ پاکستان ایک ہوگا ویسٹ پاکستان اس طرح سے اکتیارات اور معاملات برابری کی سطح پر حل ہو سکیں گے اس طرح سے مشرقی اور مغربی پاکستان میں برابری کی سطح پر معاملات حل کیے جا سکیں گے تو تیہ یہ پایا کہ اگر ہم یہ اس طرح کر لے تو شاید معاملات حل ہو جائیں تو 30 سپتمبر 30 سپتمبر کو اسمبلی میں ون یونٹ کے بل کے حق میں ووٹ دے دیئے گے اور اس کو منظور کر لیا گیا اس کے علاوہ لاہور کو ون یونٹ کا کیپٹل بنائے گیا مغربی پاکستان کو تین گورنر چلائیں گے جو کہ چیف کمیشنر کے ماتحد کام کریں گے تو ون یونٹ کو مند نظر رکھتے ہوئے پہلے گورنر مشتاق احمد بنے اور پھر وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب بنائے گے تو ویسے اگر آپ کو ٹیکنیکلی بتایا جائے تو ایوب خان کے دور میں ہمارا کیپٹل کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوا تھا تو محترم خواتینوں حضرات یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تمام صوبے جو کہ مغربی پاکستان کا حصہ تھے کیا وہ ون یونٹ کے فارمولے سے متفق تھے تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ صوبہ سندھ نے اس فارمولے کی کھل کر مخالفت کی تھی ہم آپ کو پچھلے لیکچر میں اس کے متعلق تفصیل سے پڑھا چکے ہیں تو گورنر جنرل غلام محمد نے پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ عبدالستار کو ہٹا دیا تھا اور اپنا بندہ لے کر آگے تھے اور ایک مہینے کے بعد سندھ جو تھا اس فارمولے کو مان گیا تھا تو سٹوڈنٹس پھر یہ ہوا کہ گورنر جنرل جو غلام محمد تھے انہوں نے جو وزیر اعلیٰ سندھ تھے عبدالستار پیرزادہ کو ہٹایا تھا اور ان کی جگہ ایوب خسرو کو اپنا نیا وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا تھا یعنی کہ لگا دیا گیا تھا اور اس کے بعد افسوس کے ایوب خسرو پہلے کرپشن کے لزام میں ہٹائے گے تو ایک ایکٹ تھا پروڈا ایکٹ جو تھا پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو اوفیسر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ جو کہ کرپشن کے خلاف بنایا گیا تھا بعد میں وہ ایکٹ ڈالیا گیا تو وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گے تو اس طرح کی مشکلات بھی پیش آئیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ جو سندھی تھی اسمبلی اس میں جو ون یونٹ فارمولا تھا اس کے لیے معاملات حل کر لیا گیا تھے لوگوں کو منا لیا گیا تھا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ صوبوں کا آپس میں مل کر ایک یونٹ من جانے سے معاملات خراب ہو سکتے تھے اس کے علاوہ مسئلہ مسائل خڑے ہو سکتے تھے اسمبلی میں اس کے خلاف بل بھی پیش ہوئے مگر وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتیں ختم کر دیں اور یکم جولائی 1970 تک ون یونٹ فارمولا قائم رہا تھا جب تک کہ یایہ خان نے اس کو مسترد نہیں کر دیا تھا یعنی کہ فرسٹ اوپ جولائی کو یایہ خان نے 1970 میں اس کو مسترد کیا تھا اس کے علاوہ ون یونٹ فارمولے کے فائدے نہیں اتنے مل سکے جتنے کی ہمیں کلیشیز دیکھنے میں ملے کمپلیکسٹیز دیکھنے میں ملی یعنی پیچیتگیاں اطلافات پیدا کیے گئے دوسرا مشرقی پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ہم ان کی محرومیاں دور کر سکے تو یہاں پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہ پہلے مشرقی پاکستان ہوتا تھا تو یہ آج کا لیکچر تھا ام امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سب کونٹینیٹ کا میپ دکھایا گیا ہے تاں کہ آپ بیٹر انڈرسٹیننگ کر سکیں کہ معاملات کس طرح سے تھے یہ پاکستان ہے اور یہ پورا ریبین سی ہے پھر یہ انڈین اوشن سے یہاں سے ہوتے ہوئے یہ بے اوف منگال میں جانا پڑتا ہے اور اگر ہم لینڈ کی بات کریں تو انڈیا نے تو کبھی اجازت دینی نہیں تھی ان کی سرزمین استعمال کرنے کی کہ ٹرین وغیرے ایک سٹرہ کوئی دوسرے معاملات تو فضائیہ سے ہی ایک آپشن تھا کہ ہم ہوای جہاز کی مدد سے ٹرائول کریں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک اور میپ دکھائے جا رہا ہے تاں کہ آپ بیٹر انڈرسٹیننگ کر سکیں کہ یہ ویسٹ پاکستان ہے یہ ایسٹ پاکستان ہے جو کہ 1971 کے بعد سے بنگلہ دیش ہے تو یہ میپ تھے تاں کہ آپ معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو چینل پر آنے کے لئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ یہ چینل آپ کی مدد کرتا ہوگا اللہ حافظ